السلام علیکم ایک بار پھر آپ کو سہر نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں مولدلال ناظرینی گرامی آج ہم آپ کو اڈیالت جیل کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے رکھیں جا رہے ہیں کہ اگر امران خان وہاں پر موجود ہیں یا انہیں وہاں پر شفٹ کیا گیا ہے تو وہاں پر کونسی سہولیات وہاں پر ان کو ملنے جا رہی ہیں یا اس جیل کا تاریخی پر سے منظر کیا ہے امران خان کے اڈیالت جیل پہنے کے بعد کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہوگا اے اور بی کیٹیگری کی قیدیوں کو ملنے والی سہولیات کیا کہیں اور یہ کس دور میں بنائے گی تھی اڈیالت جیل کہاں واقع ہے اور اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے اس حوالے سے تمام طرح دیٹیلز انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو وڈیو کو ساتھ ہی رہیے گا چلتے ہیں بگیدہ وڈیو کو آغاز کرتے ہیں آپ کو سب سے پہلے امران خان کا پس منظر سمجھاتے دکھاتے ہیں کہ امران خان کو کیسے گرفتار کیا گیا تھا اور کیسے ان کو اڈیالت جیل منتقل کیا گیا پھر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم امران خان کو اسلامباد ہائی کورٹ کے احکامات پر اٹک جیل سے اڈیالت جیل منتقل کر دیا گیا ہے آپ کو ملوم ہوگا یاد رہے کہ چار اگست کو امران خان کو توشہ خانہ کیس میں تین سال قید اور جرمانے کی سزا سنائے جانے کے بعد انہیں لاہور میں ان کی رہیش گاہ سے گرفتار کر کے صبح پنجاب کی سرحدی زلہ اٹک کی جیل میں منتقل کیا گیا تھا تاہم بعد ازان ان کے وقلہ کی جانب سے سابق وزیراعظم کو اڈیالت جیل منتقل کرنے کی درخواستیں دائر کی گئی تھی اسلامباد ہائی کورٹ کے پیر کے روز اس زمن میں مختصر فیصلہ سنایا تھا جس کے بعد منگل کی صبح تحریری حکم ناما جاری کیا گیا جس میں سابق وزیراعظم کو اٹک جیل میں قیاد رکھنے کا نوٹفیکیشن کو کل ادم قرار دے دیا گیا تھا یاد رہے انتیس اگست کو اسلامباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں سابق وزیراعظم امران خان کی سزا موطل کرتے ہوئے ان کی زمانت پر رہائی کے حکم دیا تھا تاہم اس سے قبل ہی سائفر گمشدگی کیس میں ان کی گرفتاری ڈال کر انہیں ان کو زیر حراست رکھنے کا حکم دیا گیا تھا منگل کے روز سائفر کیس کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے ان کے جیڈیشیل ریمارکس میں دس اکتوبر تک توسیع کی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے اس حوالے سے دائر کردہ درخواست کی سماعت اسلامباد ہائی کورٹ چیف جسٹس عامر فروغ نے کی تھی عدالت نے اپنی تحریری فیصلے میں کہا تھا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو اڈیالہ جیل میں وہ تمام سہولیات مہیا کی جائیں گی جس کی وہ حق دار ہیں اب بات کرتے ہیں عمران خان کی اڈیالہ جیل پہنچنے کے بعد کیا ہوگا اڈیالہ جیل کے حکام نے سہر میں اس کو بتاتی ہوئے کیا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان کو جب اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے گا تو معمول کے مطابق طریقے کار کے مطابق ان کی منتقلی سے مطالق عدالت کا تحریری حکم چیک کیا جائے گا اس کے بعد ان کا کوئی سابقا میڈیکا ریکارڈ یا رپورٹ ہے تو اس کی جانچ کی جائے گی جس کے بعد جیل میں ہی ان کا ایک تازہ میڈیکا ٹیسٹ روائے جائے گا جیل حکام کے مطابق جیل میں کسی بھی قیدی کی آمد اس آمد پر اس کا میڈیکا ٹیسٹ کروانا لازمی ہوتا ہے یاد رہے کہ جیل کی قوانین کے مطابق عمران خان کو سابق وزیراعظم ہونے کی وجہ سے پاکستان سامنے نہیں آیا انہیں جیل میں کون سی کٹیگری میں رکھا گیا ہے اٹک جیل کے وارڈن نے سہر نے اس کو بتاتے ہوئے کہا ہے کہ اٹک جیل میں اے یا بی کلاس کٹیگری کی سہولت دستیاب نہیں تھی جیل حکام کے مطابق پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کی بیالیس جیلوں میں سے صرف دو جیلیں ایسی ہیں جہاں پر قیدیوں کے لیے ایک کلاس کی سہولت مہیا کی گئی ہے ان دو جیلوں میں بہاولپور جیل اور راولپنڈی کی اڈیالی جیل شامل ہے یاد رہے کہ 26 ستمبر کو جاری کردہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کو اڈیالی جیل میں وہ تمام سہولیات مہیا کی جائیں جس کے وہ حق دار ہیں جیل میں قیدیوں کو تین کٹیگریز میں رکھا جاتے ہیں سی کٹیگری میں ان قیدیوں کو رکھا جاتے ہیں جو قتل، ڈکیٹی، چوری، لڑائی، جھگڑے اور معمولی نویت کی مقدمات میں سزا یافتہ ہوں بی کٹیگری میں ان قیدیوں کو رکھا جاتے ہیں جو قتل اور لڑائی کے مقدمات میں تو ملوث ہوں تاہم اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہوں گریجویشن، پاس، قیدی بھی بی کلاس لینے کا اہل ہوتا ہے جیل حکام کے مطابق ایک کلاس کٹیگری اعلیٰ سرکاری افسران کے علاوہ سابق وزیر آزم سابق وفاقی وزیر اور ان قیدیوں کو دی جاتی ہے جو زیادہ ٹیکس ادا کرتے ہوں اے اور بی کٹیگری کی قیدیوں کو ملنے والی سہولیات کون کون سے ہوتی ہیں جیل، مینول کے مطابق جن قیدیوں کو ایک کلاس دی جاتی ہیں انہیں رہائش کے لیے دو کمروں پر محیط ایک الگ سے بیرک دیا جاتا ہے جس کے ایک کمرے کا سائز نو زرب بارہ فٹ ہوتا ہے قیدی کے لیے بیڈ، ائر کنڈیشنڈ، فریچ اور ٹی وی کے علاوہ الگ سے بورچی کھانا بھی شامل ہوتا ہے ایک کلاس کے قیدی کو جیل کا کھانا کھانے کی بجائے اپنی پسند کا کھانا پکانے کی بھی اجازت ہوتی ہے اس کے علاوہ اسے ایک کلاس میں رہنے والے قیدی کو دو مشکتی بھی دیا جاتے ہیں جو ان کے کام کاز کرتے ہیں جیل حکام کے مطابق اگر قیدی چاہے تو دونوں مشکتی ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور اگر قیدی چاہے تو مشکتی کام مکمل کر کے اپنے بیرکوں میں واپس جا سکتے ہیں جیل قوانین کے مطابق جن قیدیوں کو بی کلاس دی جاتی ہیں ان کو ایک الگ سی کمرہ اور ایک مشکتی دیا جاتا ہے تاہم اگر جیل سپریڈینٹ چاہے تو مشکتیوں کوئی تعداد ایک سے بڑھا کر دو بھی کر سکتے ہیں جیل حکام کے مطابق جن مشکتیوں کو اے اور بی کلاس کے قیدیوں کے لئے بطور خدمت گزار دیا جاتا ہے وہ معمولی جرائے میں ملوث ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں اڈیالا جیل کی تاریخی پس منظر کی یہ کہاں پر واقع ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے اڈیالا جیل دراصل سینٹرل جیل راولپنڈی ہے اور اسے اڈیالا جیل اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ زلہ راولپنڈی کا ایک گاؤں ہے اڈیالا اس سے تقریباً چار کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے جس کی مناسبت سے اس کا نام اڈیالا جیل پڑ گیا ہے یہ جیل راولپنڈی روڈ پر زلی عدالتوں سے تقریباً تیرہ کلومیٹر کے فاصلے پر گاؤں دہگل کے قریب واقع ہے اور پرانی ڈسٹرک جیل راولپنڈی بھی ہے اسے نائنٹین سیونٹی کی دہائی اور نائنٹین ایٹی کے درمیان اس کو مکمل کیا گیا تھا پاکستانی فوجی ڈریک ڈکٹیٹر جنرل محمد زیادہ الحق کی حکومت کے دوران اس کو تعمیر کیا گیا تھا اس سے قبل راولپنڈی کی زلی جیل اس مقام پر واقع تھی جہاں آج جناح پارک واقع ہے اور یہ وہی جیل تھی جس میں ملک کے سابق وزیر آزم ظلفکار علی بھٹو کو فوجی احمد جنرل زیادہ الحق کے دور میں قید رکھا گیا تھا اور اسی جیل سے متصل پھانسی گھاڑ بھی انہیں پھانسی بھی دی گئی تھی زلفکار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد آنے والے برسوں میں اس جیل کو ختم کر کے یہاں پارک بنا دیا گیا اور 1986 میں اڈیالا جیل منتقل کر دیا گیا اڈیالا جیل کا نام ہنیشہ پاکستانی سیاست میں گنجتا رہا ہے یہ وہ قید خانہ ہے جہاں ملک کے تین عزر آزم سمیت متعدد اہم سیاستدان قید رہ چکے ہیں اور اب عمران خان ایسے چوتھے وزیراعظم ہیں جنہیں اس جیل میں رہنا ہوگا پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف دو مرتبہ اس جیل میں قید کیے گئے ہیں پہلی مرتبہ 1999 کو ملک میں ایک فوجی بغاوت کے بعد انہیں تیارہ سازش کیس میں سزا سنائے گی تو اس کے بعد وہ کچھ عرصہ یہاں قید رہے اور اس کے علاوہ انہیں اٹک کلے میں بھی قید رکھا گیا تھا دوسری مرتبہ اڈیالہ جیل نواز شریف کا مسکن پاناما کیس میں انہیں دی جانے والی صدا کے بعد بنی اس فیصلے کے بعد نواز شریف اڈیالہ جیل کے علاوہ لوگوں کی کوٹ لکپت جیل میں بھی قیدی رہ چکے ہیں اس موقع پر ان کے ساتھ ان کی بیٹی مریم نواز کو بھی اڈیالہ جیل میں قید رکھا گیا تھا سابق صدر آصف علی زرداری بھی اپنی زندگی کا کچھ وقت اڈیالہ جیل میں گزار چکے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی بھی ستمبر 2004 سے 2006 تک ڈیالہ برس سے زیادہ عرصہ تقریباً اڈیالہ جیل میں گزارا اور انہوں نے اپنے اس قیام کے دوران ایک کتاب بھی لکھی پاکستان کے سابق وزیراعظم شہباز شریف بھی مشرف دور میں اڈیالہ جیل میں قید رہ چکے ہیں جبکہ سابق وزیراعظم شاہد خقان عباسی بھی کچھ وقت کے لئے یہاں پر گزار چکے ہیں اس کے علاوہ موجودہ وفاقی وزیراعظم مسلمی لگون کے سینئر رہنما سعاد رفیق بھی مشرف دور میں کچھ وقت کے لئے اڈیالہ جیل میں قید رکھے گئے تھے جبکہ نواز شریف کی جلہ وطنی کے دوران جوید حاشمی بھی چند ماہ تک اڈیالہ جیل میں ہی قید رہے تھے ان کے علاوہ سابق چیئرمین نیب صحف الرحمن نومبر آٹھ کی منبعی حملوں کے ماسٹر مائنڈز زکی و رحمان لکھوی اور صحابق گورنر سلمان تحصیر کے قاتل منتاز قادری اور منی لانڈرن کیس میں معروف مادل آیان علی بھی یہاں قید کی سزا کار چکے ہیں تو یہ تھی اب تک کی معلومات مزید انفرمیشن کے لئے سہر نواز کو لازمی سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی انجسٹن ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ